ہلو اسلام علیکم ویڈیو آج کوئی ویڈیو سیشن نہیں ہے آج کچھ ویڈیو نہیں بن رہا آج صرف چھوٹی سی ویڈیو ہے جو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں میں اپنے پرائم مینیسٹر عمران خان صاحب کو جو کیا پرائم مینیسٹر نہیں جائے اور وہ چور ہمارے سور پر مسلط کر دیئے ہیں جو بیس سال پہلے بھی ہمارے سور پر مسلط تھے جو غدار ہیں اس ملک کے جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے جو چور ہیں دوبارہ سے انہی چوروں کو ہمارے سور پر مسلط کر دیئے ہیں اور ان چوروں کے کلپس میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگائے ہیں تاکہ اس عوام کچھ دنیا کو دکھا سکیں یہ چور جو غدار یہ دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جو ایک دوسرے کو گلیوں میں بزاروں میں خسیدنا چاہتے تھے آج وہ ایک دوسرے کی پاؤں میں بھائیں ڈال کے دوبارہ سے ملک کو لوٹنے آگئے ہیں ملک کو لوٹنے آگئے ہیں خدا کی رائٹی بڑی بیواز ہے نہ یہ دامن ہم نے چھوڑا ہے ہم ان کا نہ چھوڑیں گے ایک دن پھر آئے گا یہی عوام عمران خان کو سلکٹ کرے گی ایزا پائم میسٹر اور عمران خان اپنی ہی سٹریٹ پر واپس آئیں گے اور ان چوروں کے ساتھ وہی ہوگا جو لکھا ہے اس رب نے نہیں بخشے گا خدا ظالم کے ساتھ نہیں ہے رب کبھی بھی تو اس لئے انہوں نے ظلم کی ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کی ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے اپنی آواز بلند کریں اپنی آواز اٹھائیں اس ملک کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اور اپنے پرائم نیسٹر امران خان کے لئے تو آئیں دیکھتے ہیں چھوٹی سٹرکوینٹری بیگرز کانٹ بی چوز اس پلیل انڈرسینڈ دائی ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا کیا عمران خان کی نظر میں عاصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارہ اور لیتیز ہو چکی ہے مرنان صاحب یہ منت پڑھیں آپ کا ہے یہ نہیں یہ ہے نیا یہ مجھے دیتے ہیں ماری صاحب آپ کی پیپل پارٹی تو کئی نظر نہیں آتی مجھے اس سے میدان میں آ جائے آپ لڑیں گے آپ تو جیل نہیں کار سکتے آپ کا تو سیاسی گروہ کہتا ہے کہ آپ کو مچھر کار دیتے ایک کرپسن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے پھلے یا مجھے وہ آسو ان کے یاد نہیں ہے جو ان نے رو روکے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی کاغذی شہر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لڑکانا کراچی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسیڑا تو میرا نام سے باشتنی ان سے پوچھتا ہوں کعبہ کس موں سے جاؤ گے والد شرم تم تو مقد نہیں آتی انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش نہیں ہے کہ میں ابھی وہ دیتا ہے عجیب آدمی ہے خود بھی آزاد رہتا ہے اور لوگوں کو بھی ورغلاتا ہے ان کو بھی کہتا ہے کہ آزاد ہو جاؤ گوری چمڑی والوں کے کالے جوتے پالش نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی تمہارے لوگوں کی جان قیمتی ہے زد کرتا ہے اڑ جاتا ہے کہ میں کمتر نہیں ہوں میں تمہارا غلاب نہیں ہوں تم میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتے اڑ جاتا ہے ضد کرتا ہے عجیب آدمی ہے کہتا ہے کہ میرے لوگوں کی قیمتی ہے میرے لوگوں کا خود بہا ہے میرا شکریہ ادا کرو میرے لوگوں کو قراج تحسین پینش کرو ہمارا شکریہ ادا کرو کہتا ہے اب ڈے نہیں دوں گا پھر کہتا ہے تمہاری جنگ نہیں لڑوں گا عجیب آدمی ہے کہتا ہے ڈو مور کو نہیں سمجھ جاتی مجھے کیا آئے اگر ڈرون آیا تو مار کے گرا دوں گا اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے کہ آدمی ہے امریکہ کو کہتا ہے تمہاری پالسی غلط ہے وہ اس وقت دنیا کی سپر پار ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری پالسی غلط ہے اس کو کہہ رہا ہے ایبسلوٹلی نوٹ کیسے ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال سکتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے کیسے ہے تمہار کے ساتھ بات کر سکتا ہے وہاں تو پرچی جلتی ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہتا ہے جب اللہ نے تمہیں پر دیئے ہیں تو پھر چونٹیوں کی طرح زمین پر کیوں رہی گتے ہو ایسی یہ جیب جیب باتیں نوجوانوں کو پڑھاتا ہے انہیں سمجھاتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آزاد ہیں جس سے چاہیں ملیں جس سے چاہیں نہ ملیں جس سے چاہیں تعلقات بنائیں پاکستان کے فیصلے پاکستان کرے گا یہ کہتا ہے وہ لاووں کو آزادی کے خواب دکھاتا ہے اپنے ملک کا لباس پہنتا ہے اپنے کلچر اور اپنے مذہب کے اوپر فخر کرتا ہے عجیب آدمی بہروں سے بات کرتا ہے اندھوں کو روشنی دکھاتا ہے ہٹاؤ اس کو یہ کون ہے نکالو اس کو یہ سب کو خراب کر دے گا اب دنیا کو دکھا دیں کہ پیسے اور جنون کی جن میں نوجوانوں کا جنون اگنیا پاکستان بنائے گا پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جاہوینوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیمبلی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کونسپرنسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیراعظم بن گئے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے اس طرح کے وزیراعظم بنتے ہیں کوئی جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے تحریک کا نام انصاف اور پھر فلائی ریاست اور انسانیت یہ تین پرنسپلز تھے جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان تین پرنسپلز پہ میں چلا ہوں سب ایک دوسرے کو پر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں بیس سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب یہ سارا یہ جب گھٹا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پاور مل جائے آپ کے دل میں تمننا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا سبر کریں برداشت کریں وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول اللہ ناس حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب نے مسلم بلوک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پولیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے ننام میں ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص گار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص گار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے نابے چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرہا نہیں آخری کین تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کرو گے اس کا ایک سباہی آپ کے پیچھ مکنے مقابلہ کے قرم سے انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَائِ الْحَقْ مَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَحُقَا اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دھائی ملتنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو دھائی اکسریت سے ہوگا دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ اکجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے